اسلام علیکم گائز میں ہوں احمد زیہ اور آپ دیکھیں کریٹیوٹی اینڈ فاند میں گگو مڈی میں رہتا ہوں اور یہ گگو مڈی کھا ہے ہم آج آپ کو بتائیں گے گگو مڈی کدھر ہے عارف والا اور بورے والا کے سینٹر میں اس کے بالکل قریب ملکہ ہانس ہے اور ملکہ ہانس سجو کا چوبارہ ہیر وارسچاہ لکھی گئی تھی پھر اس سائٹ پہ سکندر کو برچھی لگی تھی اپنے دوستوں کو کال کرتا ہوں اور انہیں بولاتا ہوں یہ ہے میں کال کر رہا ہوں اسے اسے بات کرتے ہیں جار یہ کال رکھ رکھ تیری ماہ کی رکھ یہ ابھی بات ہو جانسے یہ ہے بہت ہے اسلام علیکم واریکم اسلام شکر آتا آپ لوگ سناو ٹھیک یہ ہے ملیم لڈن جافری یہ ہے ملیم ہم مالو میں ترے باب کو با سکا چل تیری الحمدللہ یہ ذرا ہی اس کا انٹوڈکشن کروائے میں نہیں بتاؤں گا کون ہے وہ پتہ نہیں کون ہے پیچھے دے گو پیچھے یہ ہمارے کرونا ویرس کون کرونا ویرس یا میشہ آمد یا اید اید ہوئے تمیز سے اس نام لو میرا سمجھ آئییی نا تمیز سے نام لو یہ بہت بڑا موڈل ہے ہمارا مطمئنہ یہ بہت بڑا موڈل ہے ہمارا اظر آپ پوز اچھلے رہے ہیں موڈل کر لیا ہے اچھا اچھا موڈل کر لیا ہے چلیں ہم بتائیں کہ کو موڈی کیا ہے چلوں جنب دیگل جنب در کو ہلا ہے ملتے ہیں ایک بریک کے بعد ہم اس وقت کھڑے ہیں گاگومنڈی کے سٹیشن پر یہ دیکھیں منیب والے بھی کھڑے ہوئے ہیں یہ دیکھیں تو یہ جو سٹیشن ہے یہ بریٹیش دور کا بنا ہوئے اور یہ اب تک چل رہا ہے اس سے پہلے والا سٹیشن تھا وہ اس سائیڈ پر ہم اس کا بھی آپ کو ویو دکھاتے ہیں تو چلو چلتے ہیں یہ ہم اپنے بزرگوں سے سنتے آرہے ہیں بڑی دیر کا جیسٹیشن چلتا آرہا ہے یہ بہت پرانا یہاں پہ جب انیس سو اکتر کی جنگ ہوئی تھی تو یہاں پہ بھی یہ درخت نظر آرہا ہے اس جگہ پہ ایک بم کی رہا تھا وہ بعد میں فل کرتے گئے لوگ فل کرتے گئے تو یہاں پہ انہوں نے ایک درخت لگا دیا جو اب ماشاءاللہ کافی بڑا درخت بن جگے جی یہ ہمارا پرانا سٹیشن ہے بریٹیش دور کا جو انہوں نے خود بنوایا تھا اب تو کافی چینج ہو گیا اب تو دوسری سایٹ پر یہ ہمارا سٹیشن دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا پہلا چوک جس کا نام ہے وارش شہی چوک یہ ایک سب انسپیکٹر کے نام پہ تھا جو پتہ نہیں ہمیں نہیں پتہ کس ورے سے وہ شہیر ہو گئے تھے پھر ان کی یاد میں یہ ہم نے چوک بنوا دی ہے جی یہ ہمارا قائد اعظم چوک ہے جسے لوگ جناہ چوک بھی کہتے ہیں لوگوں کی خیر ہے بس لوگوں کا کام ہے کہتے رہنا یہ ہمارے عظیم لیٹر تھے جنہوں نے ہمارا ملک پاکستان بنایا جی یہ ہمارا چھوٹا سا شہر ہے گگو منٹی اتنا بڑا شہر نہیں ہے لیکن کافی کرکٹر ہیں جو ہمارے علاقے سے بلاؤں کرتے ہیں مثال کے دور پر فان فاسٹ بولر ہو گئے جی یہ ہمارا آخری چوک ہے جس کا نام لاما اقبال چوک ہے یہ شہر اگر آرہ والا کی طرف سے ہیں تجھے پہلیت ہے اگر بورے والا کی طرف سے ہیں تو سب سے لازمی آتا ہے بس اس کا کلر وغیرہ اترا ہوا اب کیا کریں وہ ناقص چیزیں استعمال کرنی ہے تو ایسے ہونے چلیں اب دیکھیں آپ ویڈیو ہماری اب ہمارے نا بہت مشہور ہے تین موڑ یہ منیب اس کے بارے میں ڈیفنیشن کرے گا جی کون کون سے موڑ ہیں پنجابی میں بتا دوں کمالا موڑ حاجیہ موڑ تو میرے پیسے موڑ کتن موڑیں گا موڑنا گے جار بہت جلدی علی آپ کچھ کہنا چاہے بس ابے سالے یہ آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں اب ہم آپ کو لے چلتے ہیں اپنے زلے کے اور لاہور سائٹ تک بھی سب سے مشہور کھانا ہے میریج ہال کا اس کا نام ہے فضل مقتد آپ دیکھ سکیں گے اس کا ویو ویڈیو بغیرہ میں آپ دیکھ رہے ہیں ہم اپنے جو بھائی زین ہمارا بھائی ہے اس کے ہمیں شادی ملائیں گے اور نیکس ویڈیو میں ہم آپ کو زین سے بھی ملائیں گے کون ہے پھر اس کے بعد ہے علی کو بہت جلتی ہے شادی کی علی کہ بھائی شادی ملائیں گے میں نہیں ہوتا نہیں ہے جی تو ہمیں بڑی گرمی اللہ معاف کرے بہت منوش لگ رہو مت کرو ہمیں بڑی گرمی لگ رہی تو ہم نے کہا چلو گولے کھا لیں سمجھتے تو ہوں گے سمجھتا رہے ہیں میرا مکیا میں نے لیا گیا ہاں جی تو آپ نے ہماری ویڈیو دیکھی انا لیک دیتا میں رو پینا میں نا بودھ اس نے دودھ لینے جانا جدی کا میں نے دودھ لینے جانا ہے بھائی صبر کر جا دودھ لینے جانا ہے تو جی آپ نے ہماری ویڈیو دیکھی تو بتائیں ہمیں کومنٹ بتائیں کہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں ہمیں بول رہا ہوں آپ دیکھیں گے لائک کریں لائک کریں آپ کی مزر سے اوپر جائیں گے ملیو بھائی اینڈ میں دیت بولنا جانا ہے ہمارا چینلل سے بھائی لائک کریں کومنٹ کریں اور شیئر کریں اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی